اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میں اس وقت آنے گا ہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائن اس پر حضر داخلہ کی صدارت میں جمہ کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر ملچنگ سیکیورٹی گریڈ کو مضوط بنانی اور دیگر کئی اہم معاملات پر کیا جائے گا تبادلی خیال نئے ہیٹ اینڈ رن قانون کے خلاف بس سو ٹرک ڈرائیوروں کی خرطہ ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم پیٹرول پمپو پر لمبی کتاریں قانون واپس لینے کا مطالبہ اور شماری کشمیر کے بعد جنوبی کشمیر میں ڈریکٹر اگریکلچر کی قیادت میں ٹیم کی بڑے کاروائی کرگاہ میں نکلی خاد کے چار سو سے زائد بیگ زب اور پیش خبروں کی تفصیل ملک بر میں بس سو ٹرک ڈرائیور اس مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے ہٹ اینڈ رن سرک خادصہ ہو جانے کے بعد موقع سے فرار ہو جانا قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خرطال پر چلے گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ٹرک ڈرائیوروں نے اپنے ٹرک سرکوں پر خڑے کر دی اور ملک کے مختلف مقامات پر سرکے بلاک کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھی جمہور کشمیر میں بھی اس کا سر دیکھا جا رہا ہے خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے جرائم کے خوالے سے نئے قانون منظور کیے ہیں جس کے تحت اگر کوئی بس یا ٹرک ڈرائیور کسی کے روند کر فرار ہو جاتا ہے تو اسے دس سال قید کی سزا سنائے جائے گی اس کے علاوہ سات لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا پہلے اس کیس میں ملزم ڈرائیور کو چند دنوں میں زمانت مل جاتی تھی اور وہ تھانے سے ہی رہا ہو جاتا تھا تاہم اس قانون کے تحت بھی دو سال قید کی سزا سنائے جا سکتی تھی حکومت کے اس فیصلے پر ڈرائیوروں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سرا سرا غلط ہے حکومت کو یہ قانون واپس لینا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کی یہ ہٹال تین دن تک چلے گی جس کے وجہ سے پیٹرول پمپ تک ایندر نہیں پہنچ سکی گا یہ خبر پھیلتے ہی لوگ پیٹرول پمپ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے پیٹرول پمپ کے باہر بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ اس طرح نگر کے اندر پیٹرول پمپ جو موجود ہے ان کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے کئی پیٹرول پمپ ایسے بھی ہیں جہاں آپ پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا ہے اور کئی پیٹرول پمپ ایسے ہیں جہاں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں شہر سترینگر کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کے خندوار اور دیگر کئی علاقوں کے اندر پیٹرول پمپوں کے باہر لمبی کتارے گاڑیوں کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جب جو ٹرک ڈرائیور خرطار پر چلے گئے ہیں کیونکہ جو باہر سے ہی پیٹرول یا ڈیزل آتے ہیں وہ خرطال پر چلے گئے اور مانا جاتا ہے کہ تین دن تک ان کی خرطال جاری رہے گی اور جس کی وجہ سے اب شاید تین دنوں تک اگر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو شاید پیٹرول آنا بھی فیلحال تین دن تک بند رہے گا اس کے چلتے پیٹرول پمپو پر لگاتار لمبی کتارے دکھائے دے رہی ہے بہت مشکلات ہمارے لیے یہ ہے یہ میری ہمارے لیے عام آدمیوں کے لیے بھی ہے تو خاص کا دیکھو جناب کے یہاں تو حملائنس چلتے ہیں جب ان کو بھی ملیں گے پیشنڈوں کو بھی پریشانی ہو جاتا ہے ہر ایک آدمی کو پریشانی ہو جاتا ہے یہ تیل نہ ملنے سے تو آپ پیٹرول لینے آئے تھے ہیں ہاں بلکل ڈیزر ڈالنے کے لیے کیونکہ ہم کو جانا ہے آئرپورٹ تو ہمارے گیسیں ہمیں انہیں ڈراب کرنا ہے تو ہمارے لیے پرابلم ہے یہ ہمارے لیے نہیں پرابلم ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے جو بھی اس میں وابستہ ہے ان لوگوں کے لیے پرابلم ہے یہ سرکار کو ٹرک ڈیلرز کی ماہی ماننی چاہیے بلکل 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 یہ صحیح بات ہے کہ یہ مان لیجئے ایک ڈریور کی لاسن ہے اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں رہا پھر کہ اگر کوئی آج کسی کا حادثہ ہو جائے گا عام لوگ بھی سنچ کے چلو حادثہ ہو جائے گا چلو میں جیل بھی جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے گا ہم جیل جائے گا مگر لاسن کا کوئی ویلیو ہی نہیں رہا دیکھو سر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ تیسرا پیٹرول پامپ ہے میں صبح سے تین پیٹرول پامپ پہ گیا لیکن کسی بھی پیٹرول پامپ سے مجھے ابھی تک تیل نہیں ملا ہے نہ پیٹرول مل رہا ہے نہ ڈیزل مل رہا ہے میری گاڑی تو باہر کھڑی ہیں کیونکہ گاڑیوں کی لمبی قطار ہیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جو ٹینکرز ہیں یا ٹرکرز ہیں یا ٹرانسپورٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سٹرائک پہ جا رہا ہے تو جیسے یہ خبر کشمیر میں کل سے مطلب کشمیر میں آئی ہے جانب سے احتجاج پر وہ چلے گئے خرطال پر چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے پیٹرول پامپ پر لوگوں کی ساتھ ساتھ جو دیگر جو نیجی گاڑیاں ہیں گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اب مانا جاتا ہے کہ لوگوں کو بھی کہیں نہ کئی مشکلات پیش یا رہے ہیں سرین اگر چلتے آپ نے نمائے دیں فیصل ریاض کے پاس فیصل ایک طرف سے جہاں ملک بر کی اندر بس اور ٹرک ڈرائیوروں کا آج انہوں نے تین دنوں کے احتجاج کی کال دی ہے چکہ جام کی کال دی ہے لیکن دوسری طرف سے جب دیکھا جا رہا ہے تو سرین اگر کی اندر بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے پیٹرول پامپوں کے باہر لمبی قطارے اس کے ساتھی لوگوں کو بھی کہیں نہ کئی مشکلات پیش یا رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اگر یہ تین دن تک جائری رہے گا تو جتنے بھی پیٹرول پامپ ہیں وہ ان پر نہ پیٹرول ملے گا اور نہ ہی ڈیزل ملے گا دیکھیں بلکل اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت میں جس پیٹرول پامپ ہیں موجود وہ یہ بڑا امپورٹنٹ پیٹرول پامپ ہیں یا لالچوک کی بات کریں کیونکہ ایک ہی جگہ پہ دو پیٹرول پامپ ہیں اور دونوں اس وقت خالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ خالی آئی نہیں ہوئے کل شام سے یہ خالی ہوئے ہیں اور اب یہ بھی انتظار کر رہے گا اگر ہر کار ٹوڑتی ہے تو اس کے بعد ٹینک ترش یہاں پہ آئیں گے لیکن جو اس وقت دال بنی ہوئے ہیں اس کے بعد ایک تو پیٹرول پامپ کھالی ہو ہی گئے لیکن جو جن پیٹرول پامپ پہ اس وقت تیل بچہ ہوا ہے وہاں پہ کافی زیادہ بیڑ با جو اس وقت دیکھی جاری ہے جو قانون لائے گیا ہے کئی لوگوں نے ہمارے سارے یہاں پہ بات کریا ہے وہ ٹوریزم کے ساتھ جو ریلیٹڈ تھے یا باقی چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھے ان کا منع ہے کہ اب ہمارے پاس جو لائیسنس تھی اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں رہا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس لائسن ہے بھی تب بھی ہمیں دس سال جیل جانا ہے اگر نہیں بھی ہے تو تب بھی ہمیں دس سال جیل جانا ہے تو کہیں ہیں کہ اگر ان تین دنوں تک ہر پار ایسی رہی گے تو حالہ کافی زیادہ کشنی میں کشیدہ ہو سکتے کیونکہ اس وقت لوگوں کو اگر پانچ لیٹر کی ضرورت ہے وہ پندرہ لے رہے ہیں اور باقی کسی کا سوچ نہیں پا رہے ہیں سوچے نہیں ہے تو اگر تین دن دن تک ایسی رہی نہ تو ایمبولینسز کو تیل ملے گا نہ تو فائر سروس سٹیشنز کو تیل ملے گا اور نہ ہی ٹوریزم سٹیک ہولڈرز کو تیل ملے گا تو حالہ کافی زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی اس وقت ضرورتی زیادہ خرید رہے جس کے نتیجے میں جو ہے تریجز ہو رہی ہے فیصل کیا یہ مانا جائے کہ اگر یہ پیٹرول ڈیزل نہیں ملائے ان تین دنوں کے دوران تو عام لوگ بھی اس کے شکار ہوں گے اس وقت آپ اس سے اندازہ ہی لگا رہے ہیں اس وقت اتنا ٹرافک جائے ہیں پوری سریل اگر میں دیکھنے کو مر رہا ہے لیکن ان کو جب یہ پیٹرول نہیں ملتا ہے تو مشکل ہوتے تو ان کو ہوگی اور اس سے بھی زیادہ مشکل آئے کہ اسی وجہ سے ہوگی اگر ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے تو کارو پیشنٹ کو ریفر نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں پیشنٹ کی موت بھی ہو سکتے ہیں تو کولی ملائے ایسے ہی رہتے ہیں تین دن پر کوئی مضبط اقدام اس کے حوالے سے نہیں اٹھایا گیا یا ڈرائیورز کے ساتھ کوئی باتشیت نہیں ہوئی جیسے تک کہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ دل میں شاید کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے انڈرائیورز کے ساتھ اور شام تک کوئی ریزلٹ آ سکتا ہے لیکن یہ فیلحال توچی سے ہی خبریں آ رہی ہیں کانفرمیشن اس کی کوئی نہیں ہے کیا میٹنگ ہو گیا نہیں ہو گیا لیکن یہ اس وقت سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر حالات اسی طریقے سے رہے اگر ٹینکرز نہیں آیا تو پھیول سے لے کر پھیول سے لے کر باقی جو ضروریاتی چیزیں ہیں کیونکہ کشمیر وہ علاقہ ہے جس کے لئے سارا کچھ باہر سے آتا ہے چاوہ باہر سے آتا ہے سبزی باہر سے آتا ہے جو باقی جو چیزیں آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے اور اس سیزن میں جو ہے کوش نہیں رہتی تھی انتظام میں کہ ہم سب کو جو ہے فیصلہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا ایک طرف سے سرما کی مار وادی کشمیر کے اندر دوسری طرف سے بجلی کی بیمار ہے وادی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اور اگر یہ مسئلہ خڑا ہوا ان تین دنوں کے دوران پیٹرول آر ڈیزل وادی کشمیر نہیں پہنچتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ منافع خوری بھی اس کے ساتھ ساتھی جو قیمت چیزیں ہیں ضروری چیزیں ہیں بازاروں کے اندر مارکٹ کے اندر انہیں بھی مہنگے داموں سے فروخت کیا جائے گا دیکھیں بالکل جس طرح سے وہاں سے کوئی چیز نہیں آئے اور جو یہاں پہ سٹوک ہوگا اس کی ریٹ تو آٹومیٹ پولی ہو جائے گی اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے آج لوگ ضرورت سے زیادہ جو ہے پیٹرول لے رہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں باقی دکاندار بھی اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنی ریٹس لگائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پیٹرول سے لے کر کھانے پینے چیزیں یا دوائیوں تک ریٹ ہائے ہو جائے گی جس کے بعد ایک کریسیز یا جیس صورت حال آنے والے دنوں میں جمعہ کشم میں ہوں سکتے ہو اور اس کے لیے سرکار کو کہیں نہیں کوئی سوچنا ہوگا جمعہ کشم انتظامیہ کوئی ایک مصبت جو ہے ریپورٹ سنٹر کے سامنے رکھیں تاکہ یہ جو کریسیز یا چی حالت اس وقت دیکھنے کو مر رہی ہے یہ آگے نہ بڑھے یہ آگے جا کے اس پر تھوڑی بہت کدگن لگ جائے بہت بہت شکریہ پوری تفصیلات فرام کرنے کے لیے فیصل ریاض سرینگر سے دی رہے ہیں تفصیلات جہاں پر ٹرک ڈرائیوروں کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھی بس ڈرائیوروں کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہیں جس کو چلتے جمعہ کشمیر میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے شہر سرینگر کے ساتھ ساتھ وادی کے بیشتر مقامات پر بھی جو پیٹرول پمپوں کے باہر لمبی لمبی گاڑیوں کی کتارے دیکھی جانے ہیں اور کئی پیٹرول پمپ ایمس ایسے بھی ہیں جہاں پر پیٹرول اور ڈیزل فیلحال ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھی مانا جاتا ہے کہ اگر تین دنوں تک جو انہوں نے خرطال کی کال دی ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل وادی نہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھی جو ضروری چیزیں ہیں ضروری جو ایسنشل کموڈیٹیز ہیں وہ بھی مہنگے داموں کی بھی ریٹ ہائے ہو سکتی ہیں جس سے لوگ کہیں نہ کہیں مشکلات کے شکار ہوں گے ٹرانسپورٹ روکہ اتجاجی کال کا سر راجوری سرحدی زلہ راجوری میں بھی صبح صبح دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں سڑکوں سے مسافر بردار گاڑیاں غائب ہیں وہی پیٹرول پمپر تیل کے لیے گاڑیوں کی کتارے بھی لگی ہوئی ہیں ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ جب تک نہ قانون کو واپس لیا جائے گا تب تک ان کا اتجاج جاری رہے گا ہماری نمائندے جمشید ملک نے ان ڈرائیوروں سے بات کی ہے ہمارے طرح سے بے شک بلگل چکا جام ہے کیونکہ جو عمید شاہ جی نے بل پاس کیا ہے ڈرائیوروں کے اوپر ہمیں وہ منظور نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کام ہے ڈرائیوری ہم اس کے لیوہ کوئی کام نہیں کریں جب ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا جائے گا تو ہم گاڑییں نہیں چلائیں گے ہمیں مزدوری کرنا منظور ہے دریا سے پتھر ڈھونا منظور ہے پر ہم لوگ جو ہیں یہ گاڑی نہیں چلائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر یہ جو کانون پاس کیا گیا ہم اس کے اوپر ہم کبھی بھی اس کے اوپر ہم اس کو نہیں لائیں گے آپ سے آپ کی طرف سے بند کی کال ضرور دیگئے چکت ہمارے گاڑیوں کے کچھ آج دیکھنے کو میں بس سرویس جو ابھی بھی چار رہی ہیں بسوں والی جو بھی پونچ سے جو بسیں نکل آئی ہیں وہ ہم جانے دے رہے ہیں اور کل کے بعد وہ بھی جو ہے نہیں چلیں گی اور جو جمبو سے گاڑیاں ہمارے ٹیمپو ٹریولز آ گئے ہیں وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے وہ راستے جو راستے میں وہ واپس آئیں گے سواری کو اپنی منزل پہنچائیں گے اس کے بعد وہ گاڑیاں بھی جو ہے بند ہو جائیں گے تکہ جام کال کا اثر صبح صبح دیکھنے کو مر رہا ہے جہاں راجوری کی سڑکوں پر نیجی گاڑیاں آپ کو ضرور نظر آئیں گی مگر ٹرانسپورٹ تیوری طرح سڑکوں سے گائب نظر آئے گا جہاں ایک بھی مسافر بردار گاڑی آج راجوری کے اندر دیکھنے کو نہیں مر رہی ہے اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ لوگ کس طرح ہسپیٹل کی طرف یہ لوگ روک کر رہے ہیں مگر پیدل بچوں کو اٹھایا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں کیونکہ آج صبح سے ہی راجوری کے اندر چکا جام کا اثر کافی دیکھنے کو مر رہا ہے حالانکہ جس طرح چکا جام کی کال کا اثر پہلے دن دیکھنے کو ملا گر یہ چکا جام آنے مرے کچھ دنوں تک دیکھنے کو ملا تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیجی گاڑی ہم بھی آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گی کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پٹرول پمپوں پر بھی پٹرول کا تقریباً ختم ہونے کا سلسلہ دیکھنے کو ملا کیونکہ صبح سے ہی پٹرول پمپ پر بھی لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو ملی اور چکا جام کا اثر جس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو سڑکوں پر لوگ پیدل جن کے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑی ہیں وہ ضرور آپ کو یہاں نظر آئیں گے مگر مسافر پردار چاہے آٹو ہوں یا دوسری بڑی چھوٹی بڑی گاڑیاں ہوں سڑکوں سے پوری طرح گائب ہیں جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چکا جام کی کال کا اثر بڑے پیمانے پر راجوری کے اندر بھی دیکھنے کو مرح حالانکہ جمع پونچ ہائیوے پر بھی ڈرائیویٹ گاڑیوں کی طرف سے پروٹیسٹ کا سلسلہ لگاتار ہی جاری ہے اور یہ علاقہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ راجوری کے حالے مہن چوک پنجا چوک اس کو کہتے ہیں یہاں بھی مسافر پردار گاڑی آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے کہ جہاں دن بر چہل پہل نظر آتی تھی اور لوگ اس وقت گاڑیوں کے انتظار میں ہی ہیں اب پیدل سفر کرنے پر لوگ مجبور ہیں اور پہلے دن ہی چکا جام کی کال کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے راہوٹ سودن کے ساتھ جمشیت ملک گولستان نیوز مرکزی وزیر داقلہ امیت شاہ جمہ کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا اجازہ لینے کے لئے آج دل میں ایک اہم اور اعلیٰ سطح کے میٹنگ کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق آج بعد دو پہر منقد ہونے والی اس سب میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال سیکیورٹی گریڈ کی مضبوطی اور ملٹنسی کے خلاب کاروائی پر تبادل خیال کیا جائے گا میٹنگ میں جمہ کشمیر کے لئے اپنگ گورنر منوز سنہا چیف سیکیٹری اطل کمار ڈلو اور ڈریکٹر جنرل آف پولیس آر آر سوین شرکت کریں گے اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر اجید ڈووال یونین ہوم سیکیٹری آجیب بلہ ڈریکٹر انٹیلیجنس بیرو اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس اور بی ایس ایف کے ڈریکٹر جنرل بھی موجود ہوں گے میٹنگ میں وزارد داخلہ جمہ کشمیر میں میریٹنسی کے خلاف کاروائی غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام یو اے پی اے کے طاعت مقدمات کا بھی جائزہ لیا جائے گا جبکہ جمہ کشمیر میں ترکیاتی منصوب کے حوالے سے بھی توادل خیال کیا جائے گا تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنی نمائندی بی جے پی ایک ہیک پارٹر میں ایک میٹنگ چل رہی ہے بی جے پی کے تمام جو اعلی لیڈر ہیں ان کو آج دلی بلایا گیا ہے رام مندر کو لے کر یہ میٹنگ چل رہی ہے تو ہوم منسٹر رامی شاہ اس وقت فیلال ادھر بزی ہیں اور میٹنگ کا جو سمیں ہے جو جمہ کشمیر کو لے کر جو میٹنگ ہونی ہے وہ لبک تین بجے کے قریب میٹنگ کا سمیں رکھا گیا ہے اور اس میٹنگ کے دوران جمہ کشمیر کے تمام جو اعلی لیڈر کی کاری ہے جو دلی بلایا گیا ہے وہ سم موجود رہیں گے انہیسے اجی دوبال موجود رہیں گے اور تمام جو لیڈر سے وہ موجود رہیں گے تین راؤنڈ کی میٹنگ ہونی ہے پہلے راؤنڈ میں جمہ کشمیر کے ڈیولپمنٹ پر بات ہوگی کہ جمہ کشمیر کو انڈسٹر ڈیولپمنٹ کے لیے جو کے ان سرکار نے سنٹر گورنمنٹ کے طرف سے بجٹ دیا ہے وہ کتنا کہاں پر لگایا گیا ہے عوام کو اس کا کتنا فائدہ پہنچا ہے عوام کو لے کر تمام چیزیں پوچھے جائیں گے عوام کتنا وہاں پر خوش ہے اور کیا عوام کو صحیح طریقے سے وہاں پر چیزیں دی جارہی ہیں یا جو یوجنائے ہیں وہ دی جارہی نہیں دی جارہی ہیں جو ہمارے سورسز سے ہمیں پتا چلا ہے دوسری جو چیزیں وہاں پر جو سچویشن ہے فی الحال ابھی اس پر بات چیت کی جائے گی اور تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ رہے گا راجوری پنچ اور جمہو کشمیر سے جو سٹے بورڈر ایریاز ہیں ان سب پر بات چیت کی جائے گی تو آج جو میٹنگ ہونی ہے یہ اہم ایشوز پر میٹنگ مانی جا رہی ہے حالانکہ یہ بھی امید جتائی جا رہی ہے کہ اگر میٹنگ کے پوزیٹوی پائنٹ نکلتے ہیں تو سرکار وہاں پر چونکہ لوکل اربن باڈیز کا جو چناؤ ہے وہ وہاں پر اس کو آگے بڑھا سکتی ہے اور ایسے میں اس کے لیے صورتحال جاننا بہت ضروری ہے کہ زمینی تھی صورتحال کیا ہے کیا وہاں پر سبھی تیاریاں مکمل ہیں اور وہاں پر کتنا جو ابھی فی الحال جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ پر سکون ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو کیا وہ ہے یا نہیں ہے تو ان تمام موضوع کو لے کر آج میٹنگ کی جانی ہے اور اس میٹنگ کی جانی سے دیکھیں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ لگتار سینٹر گورنمنٹ سے جو بجٹ جمہو کشمیر کے لیے لوٹ کیا جاتا ہے تو آوام تک وہ کتنا پہنچ رہا ہے اور کیا آوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے نہیں یہ تمام چیزیں ہیں اور دیکھیں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جب جمہو کشمیر کو لے کر کے میٹنگ ہوتی ہے تو ہوم منسٹر رامیش شاہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں ایک ایک مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ بلی باتیں جاتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے آوام سے جو وادے کیے گئے ہیں ان وادوں کو اگر سرکار پورا نہیں کر پا رہی ہے چونکہ ذریعہ جو ہے وہ ادھکاری ہوتے ہیں تو ان ادھکاریوں پر بھی گاج گر سکتی ہے جو ادھکاری جمہو کشمیر میں کسی بھی سرکار کی یوجنا کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے ہیں یہ بھی ایک اہم چیز رہی کیونکہ جمہو کشمیر کو لے کر کے پرائیم منسٹر اپنڈیا نریندر موڈی اور ہوم منسٹر امیش شاہ لگتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آوان کے ساتھ لگتار ہم کھڑے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی سرکار کی جو یوجنا ہے وہ دھراتل تک جانی چاہیے زمین اس طرح تک پہنچنی چاہیے اور آوان کو اس کا پائدہ ملنا چاہیے یہ اہم باتیں ہیں آج میٹنگ کے اور دیکھیں جب میٹنگ ختم ہوگی تو کیا کوئی پریس ریویو جاری کیا جاتا ہے اسی کا انتظار رہے گا دوہر بہت بہت شکریہ تابش کمال پوری تفصیلات فرام کرنے کے لیے آج جمہ کشمیر کے معاملے کھولے کر جہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر اداخل وحمد شاہ کی صدارت میں ایک آلہ ستھ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہی جمہ کشمیر کے اندر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کو لے کر بھی بات چیت ہوگی اور اس میٹنگ میں جمہ کشمیر کے لیپٹرین گورنر منو سنہ کے ساتھ ساتھ اٹل ڈلو بھی جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ بنے گے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر پولیس کے سربر آر آر سوین اور بی ایس اپ اور سی آر ایف سی آر پی اپ کے جو عالی عادی کاری ہیں وہ بھی اس میٹنگ کا حصہ بنے گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انیس ایس ایس ای وہ بھی اس میٹنگ میں شامل رہیں گے جہاں پر موجودہ جو سیکیورٹی سورتحال ہے جمہ کشمیر کے اندر خاصکور راجعوری پونچ کے اندر جو خالیاں حملوں پہ جو سورتحال بنی ہوئی ہے اس پر بات چیت ہوگی اور آنے والے وقت میں کس طرح کی حکمت حملے اپنائی جائے گی اس پر بھی آج کی اس میٹنگ میں تبادل خیال کیا جائے گا شمالی کشمیر کے سوپور کے بعد آج جنوبی کشمیر کے کلگاہ میں ڈریکٹر زراد کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیم نے کلگاہ میں نقلی خادوں کے تھیلے زبد کی ہیں ڈریکٹر زراد کشمیر چودری محمد اقبال کی سربراہی میں باقم کی ایک ٹیم نے زلہ کلگاہ میں مختلف مقامات پر کیرے ماردویات اور خاد کے جیڑوں کو اچانک معینہ کیا زلہ کلگاہم کے لارگو علاقے میں مقامہ زراد کے انفورسمنٹ ونگ نے جالی خاد یعنی کے نقلی خاد کے تقریباً چار سو بیگ ضبط کی ہے ڈریکٹر زراد کشمیر نے کہا ہے کہ ہم خطے کے کسانوں کو میاری خاد کیرے ماردویات کی دستیابی کو یقینی بناتے ہیں تاہم اگر کوئی کسانوں کے ساتھ دو قد ہی کرے گا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی انہوں نے متلکہ خاد کیرے ماردویات کے ڈیلور سے کہا کہ وہ جالی اور غیر ریجسٹرڈ کے کاروائر میں ملوث ہونے سے باز رہے اور اس بات کو یقینی بناے کہ کسانوں کو صرف میاری اور اصلی خاد اور دیگر چیزیں ہی دستیاب ہو یاد رہی کہ گزرستہ روز بھی سیدھپورہ سوپور میں متلکہ محکمہ کی جانب سے جہاں پر ڈیریکٹر اگری کلچر کی جانب سے اس کی قیادت میں ٹیم نے دو سو بیس نقلی خاد کے بیگ ضبط کیے تھے آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ہمارے جو فارمار ہیں ستر فیصدی سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈیریکٹلی اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور اس ستر فیصدی لوگ میں سے نبی سے پچانمے فیصدی لوگ ویسے ہیں جو سمالین مارڈل فارمر ہیں لیکن سب کچھ ایڈوکیٹ کرنے کے بجات اویرنس کیمپ لگوانے کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سماج کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری زندہ رہنے کا اسباب ہیں ان لوگ کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ پیچھے چار سو بیک جو ہیں یہ ایک سپیسفک انپٹ جو جنریٹ میں نے کی اس کے مطابق رات بار میرے لوگ یہاں پہ لگے رہے اور اس وقت صبح ہم لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں اسی قسم کی ایک انسائنمنٹ کال ہم نے سوپر میں پکڑی یہ چار سو بیک ہیں کال وہاں پہ بھی دو سو بیس بیک پکڑے گے میں سوسائیٹی کے سماج کے تمام ان موازنس لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ کو یہ لگے کہ وہ لوگ جو سماج کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جو ہماری ایکانوی کی بیک بون ہے ہم سب کو مل کے ان کے خلاف یہ کاروائی کرنی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چاہے وہ کتنے بھی پاور فل ہوں اگر ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہماری زمینیں جو اللہ وتبارک تعالی نے ہمیں سب سے اچھی زمینیں اتا کی سب سے اچھی کلائمیٹ اتا کی جس کے بیٹ میں سے ہم چاہے وہ سبزیاں ہو گائیں چاہے سیریل کراپس ہو گائیں چاہے ہارٹی کٹر کراپس ہو گائیں ارومیڈکل پلانٹ ہو گائیں لیکن گروہ تب ہی کر پائیں گے کہ جس وقت چاہے وہ نیوٹنٹ منیجمنٹ ہو چاہے پیسٹی سائیڈز کا منیجمنٹ ہو تو وہ میاری چیزیں ان کے پاس جائیں گی جس وقت غیر میاری چیزیں جائیں گی تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ بھی بنجر ہو جائیں گی تو خدا راہ میں آپ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی کہیں سے خبر لگی ہوگی آپ کو پہنچ گے تو آپ ہمیشہ کسانوں کی فلاو بیبودی کے لیے پیش پیش رہتے ہو تو اس مسئلے میں مدد کرو دیکھو ایک سائیڈ سے پاپولیشن پریشر ہے اسی کم زمین سے زیادہ پیداواری کے لیے ہماری انیسٹریز دیپارٹمنٹس چاہے وہ اگری کلٹر جوجتے رہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کاشتکاری کریں اور اپنے پریوار کی روزی کا ذریعہ بھی بنیں اور ویسی انکم سرحدث رہ پونچ کے تحصیل منڈی کے علاقہ کوہیل بھیلا میں پانچ پنچائتوں پر مشتمل ایک راستن جیپو عوام کے لیے پریشیانیوں کا سبب بنا گوا ہے جس کی وجہ سے پانچ پنچائتوں کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے روز غنگو مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں اس حوالے سے مقامی لوگوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوہیل بیلا میں محض ایک راشن ڈیپو ہیں جس پر پانچ پنچائتیں انحصار کرتے ہیں اور سولہ سو سے زائد راشن کارڈ ہولڈورز یہاں سے راشن لیتے ہیں جہاں لوگوں کو راشن لینے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں ایک جانب علاقے میں شدید سردی کے دوران موسم سرما کے لیے لوگوں کو راشن کی سخت ضرورت ہے وہی ایک راشن ڈیپو ہونے سے لوگوں کو راشن لینے میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہے انہوں نے انتظامے سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں مزید اضافے راشن ڈیپو کھولے جائے تاکہ لوگوں کو وقت پر راشن مل سکے راشن ڈیپو کھولے اپیل کروں گا دیس صاحب سے لیازہ اپیل کروں گا خاص کر کے دیس صاحب یہاں پہ دیان دیں اپنے میں اس بانگاو ہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ